پانچ منٹ کا مدرسہ جانئے کب وقت میں زیادہ باتیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے ہمارے پروگرام پانچ منٹ کے مدرسے میں ہمارا آج کا پہلا موضوع ہے قرآن اللہ تعالی نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَىٰ أَكْثَرُنَّا سِئِ الَّا قُفُورَ اور بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان طرح طرح سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں مگر پھر بھی اکثر لوگوں نے سوائے ناشکری کے مانا نہیں اس آیت میں بعض مفسرین نے اس سے مراد صرف نہ ہو کی ضمیر سے مراد قرآن مجید کو لیا ہے اور بعض اہل علم نے اس سے مراد بارش کو لیا ہے کہ یہ پانچوی دلیل اگر بارش مراد لے تو پانچوی دلیل سمجھ لیے کہ اللہ رب العالمین بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بارش کے پانی کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے بھیجا کہ بارش کا پانی کبھی کہیں برستا ہے کبھی کہیں برستا ہے کہیں جو ہے اللہ رب العالمین بارش کا پانی تھوڑا برساتا ہے کہیں زیادہ برساتا ہے کبھی کسی علاقے میں بارش برس رہی ہے کبھی کوئی علاقہ خوشک ہے یہ اللہ کی حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہوتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی حکمت جس چیز کا تقاضہ کرتی ہے اسی کے مطابق یہ چیزیں چلتی ہیں اور اللہ رب العالمین کی مرضی سے چلتی ہے اللہ کے علاوہ اس میں کسی کا عمل و دخل نہیں ہوتا ہے اللہ رب العالمین جہاں چاہتا ہے وہاں بارش بن ساتا ہے لہذا اگر اس سے مراد ہا کی دمیر سے مراد بارش مانے تو یہ پانچویں دلیل ہوگی اللہ رب العالمین کی کہ اللہ تعالی جہاں چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے بارش برساتا ہے کئی موصلہ دھار کئی ہلکی ہلکی اور بعد مفسرین نے اس سے مراد قرآن مجید کو لیا ہے لہذا ناظرین مجھے اور آپ کو چاہیے کہ جو رب یہ سارے کام کرنے والا ہے کون ہے جو یہ سارے کام کرتا ہے صرف اور صرف اللہ رب العالمین کرنے والا ہے لہذا کیوں لوگ اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہیں کیوں غیر اللہ کے پیچھے بھاگ رہے ہیں لہذا بالکل ایسا نہیں ہونا چاہیے ہمیں ایک ہی رب کی عبادت کرنی ہے اور وہ اللہ رب العالمین ہے ناظرین یہاں پر ایک بات غور کرنے کی ہے وہ یہ بھی کہ اللہ کے ساتھ کفر ایک یہ بھی ہے کہ اللہ کی مشیعت کے بجائے ستاروں کی طرف یا ستاروں کی گردش کا نتیجہ قرار دے جیسے کہ زمان جاہلیت میں اہل جاہلیت کہا کرتے تھے لہذا یہ بھی ایک کفر اور ناشکری ہے لہذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر قسم سے بارش ہوتی ہے اللہ کی جانب سے کسی بھی ستارے کی جانب سے یا کسی ستارے کی گردش کی وجہ سے بارش نہیں ہوتی ہے اللہ کے برسانے سے بارش ہوتی ہے لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عقائد کی اصلاح کریں ناشکریہ اور کفر سے بچے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت النبی میں ہم نے آخری پچھلے بار کے اپیسوڈ میں یہ بات کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کا بائیکارٹ ختم ہوا وہ صحیفہ متعیم بن عدی نے چاک کر دیا پھار دیا جو ایگریمنٹ تھا بائیکارٹ کا اور جس گھاٹی میں آپ لوگ محصور تھے وہاں سے آپ باہر آ گئے جب آپ باہر نکل گئے بائیکارٹ ختم ہو گیا اس کے باوجود جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعوت کو ویسے ہی جاری رکھا جیسے پہلے جاری تھی آپ نے اس کو برقرار رکھا اور مکہ والوں نے مشرقین نے جیسے وہ آپ کو تقلیف دیتے تھے اسی طرح کا معاملہ جاری رکھا یہ اسی طرح کا معاملہ چلتا رہا لیکن چونکہ ابو طالب جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیشہ کھڑے تھے ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دے رہے تھے وہ چونکہ مسلسل کافی مسائب اور حادثات کے بعد اور خصوصاً یہ جو بائیکارٹ ہوا تھا اس کی وجہ سے بہت کمزور ہو گئے تھے بیمار پڑ گئے ان کو ایک بیماری پکڑ لی اور وہ بہت سخت بیمار ہو گئے جب وہ بیمار ہوئے تو مکہ والوں کو مشرقین کو ایک دل میں خوف محسوس ہو گیا کہ دیکھیں کتنا ان لوگ کے اندر حالانکہ اسلام نہیں ہے مسلمان نہیں ہے پھر بھی کیسی غیرت ہے اور کیسا جذبہ ہے مشرقین آپس میں مشورہ کرنے لگے اور کہنے لگے کہ ابو طالب تو بیمار ہو گئے ہیں اور ابھی ان کا شفایاب ہونا مشکل نظر آتا ہے اگر یہ مر گئے ابو طالب کا اگر انتقال ہو گیا اگر یہ مر گئے اور اس کے بعد اگر ہم نے محمد پر جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم نے ان کو کچھ کیا تو مکہ والے پھر ہمیں تانہ دیں گے کہ جب تک چاچا زندہ تھا تو کوئی حمد نہیں تھی تمہاری آگے بڑھنے کے اور جیسے ہی اس کا انتقال ہو گیا تو بھتیجے کے اوپر سب کے سب جو ہے کود پڑے لہذا وہ لوگ ڈر گئے ان کے دل میں یہ خوف محسوس ہونے لگا انہوں نے ارادہ کیا کہ چلو ابو طالب کے پاس جا کر کے کوئی بات کرتے ہیں اور وہ اتنے اتاولے تھے کہ ان لوگوں نے یہاں تک کہ ایسی چیزیں پیش کر دی جو اس سے پہلے وہ پیش نہیں کر رہے تھے ابو طالب سے جو چیزیں پیش کرنا چاہتے تھے وہ نہیں پیش کر رہے تھے لہذا ابن اسحق کی روایت وغیرہ میں بیان کیا گیا ہے کہ ابو طالب جب بیمار پڑ گئے تو قریش کو معلوم ہوا اور کہ اب وہ ان کا بہتر ہونا مشکل ہے تو آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ دیکھو حمزہ اور عمر نے اسلام قبول کر لیا ہے دونوں مسلمان ہو چکے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قریش کے ہر قبیلے میں پھیلتا جا رہا ہے اور پھیل چکا ہے تقریبا اور ان لوگوں نے آپس میں مشورہ کرتے ہوئے کہا کہ دیکھو ہمیں نہیں لگتا کہ ہمارے لوگ ہمارے کنٹرول میں رہیں گے ہمارے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے وہ لہذا چلتے ہیں ابھی ابو طالب کے پاس اور ان سے کوئی اہد کر لیتے ہیں ان سے کوئی اہد کر لیتے ہیں شاید اس سے کوئی راستہ نکل جائے لہذا اس اہد کو کرنے کے لیے وہ ان میں سے جو ہے بہت سارے لوگ قریش کے جو رعا ساتھے سردار تھے وہ لوگ ان میں سے جو ہے سمجھئے اتوا بن ربیعہ شہبہ بن ربیعہ ابو جہل اور اسی طرح سے امیہ بن خلف ابو سفیان بن حرب اور دیگر جو قریش کے اشرف لوگ تھے وہ ابو طالب کے پاس آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک معاہدہ کرنے کی کوشش کی چونکہ ابو طالب اسی سے پار ہو چکے تھے اور کافی کمزور اور بڑے ہو چکے تھے اور وقت تھا جو ہے قریب موت کا لہذا وہ سب کے سب لوگ جن کی تعداد یعنی جو کفاروں مشرقین کے جو سردار ابو طالب کے پاس آئے تھے معاہدے کے لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے وہ تقریباً پچیز بتائی جاتی ہے جن میں سے یہ سب لوگ بھی تھے اب آ کر کے انہوں نے کیا باتیں کی کیا معاہدہ کیا وہ انشاءاللہ اگلے درس میں میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا آپ لوگوں سے گزاریش آپ اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور پانچ منٹ کا مدرسہ دیکھتے رہیں جزاک اللہ خیر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں